نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ الكریم فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالْطَاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَقْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاق الى آخر السورة صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته وآنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین یہ کچھ عجیب سا اتفاق ہوا ہے کہ جب سے ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ اس ماہانہ نشست میں آخری دو پاروں کی صورتیں جو ہیں وہ ہم سلسلے وار پڑھیں گے اس کے بعد سے مسلسل ناؤں کی نوبت آتی رہی ہے اب تک ہم صرف دو صورتیں پڑھ چکے ہیں ایک صورت الملک اور دوسرے صورت قلم یا صورت نون اور آج یہ تیسری صورت مبارکہ ہے انتیسوے پارے کی جس کا ہم متعلق شروع کر رہے ہیں یہ بات میں نے بہت مرتبہ ارس کی ہے کہ قرآن مجید میں اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں البتہ کوئی کوئی صورت ایسے بھی ہے جو منفرد ہے اپنی جگہ پر مکمل خود مقتفی اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے جیسے صورہ یاسین ہے جیسے صورہ قاف پچھلے گروپ میں اس گروپ میں بھی صورت الملک جو ہے وہ منفرد ہے اور آگے چل کر ذرا صورہ جن آئے گی وہ بھی منفرد ہیں لیکن باقی تمام صورتیں جو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں ایک جوڑا صورہ نون یا صورہ قلم اور یہ صورہ حاق قاہی ایک جوڑا ہے پھر صورہ معارج اور صورہ نوح یہ ایک جوڑے کی شکل میں آئیں گی صورہ جن جو ہے میں نے ارس کیا اس کے بعد وہ منفرد ہے لیکن پھر اس کے بعد سے شروع ہو کر مسلسل صورہ مضمل اور صورہ مدسر ایک حسین جوڑا ہے اور وہاں سے شروع ہو کر یہ جوڑے جو چلتے ہیں تو معوضتین پر جا کر ختم ہوں گے قرآن مجید کی آخری دو صورتیں قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقْ قُلْ عَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ مکی صورتوں میں جوڑے ہونے کے اعتبار سے جو نسبت ہے اس میں ایک خاص پہلو یہ عام طور پر نظر آتا ہے کہ ایک جو فریق ہے یا ایک اس جوڑے کا جو ایک صورت ہے اس میں ات تذکیر بِعَالَا الَّا اللہ کی نعمتوں کی حوالے سے اللہ تعالی کی خلاقی اللہ تعالی کی آیات جو اس قائدات میں ہر چہار طرف پھیلی ہوئی ہیں آسمانوں میں زمین میں آفاق میں انفس میں ان کے حوالے سے تذکیر اور یاد دے اور دوسری جو صورت اس جوڑے کی ہوتی ہے اس میں ات تذکیر بِعَیَامِ اللَّه اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم دن جن دنوں میں اللہ کے عذاب کے فیصلے نافذ ہوئے اور بڑی بڑی قومیں جو ہیں ہلاک کر دی گئی نصیح منصیح کر دی گئی قوم نوح جو ہے وہ غرق کر دی گئی قوم حود قوم صالح قوم شعیب اور وہ بستیاں جن کی طرف حضرت علوت علیہ السلام بھیجے گئے اور پھر آل فرعون جس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے کہ قوم کا ایک ایک بچہ ختم ہو گیا تو وہ در حقیقت معاملہ جو ہے وَأَيَّامُ اللَّهِ كِنَ فَبَالِسَي آتَا ہے وَذَيْتَ فَذَكِّرُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ چنانچہ سورہ نون میں جن حضرات کو بھی یاد ہو اگر سے مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ یاد ہوں گے مضامین کافی درمیان میں وقفہ پڑھ چکا ہے سورہ نون میں کوئی رسولوں کا ذکر نہیں ہے ابتداء میں حضور سے خطاب ہے نون والقلم وما یسترون ما انتا بِنعمتِ ربِكَ بِمَجْنُون وہ اس حساب سے نہیں ہے کہ رسول آئے رسول نے دعوت دی یہ بہت زور سے کچھ آواز بونج رہی ہے اس کو ذرا ٹھیک کریں اور اس کے بعد اگر قوم نے اس کے باوجود انکار کیا اور اپنے کفر پر عڑی رہی تو قوم ہلاک کر دی گئی برباد کر دی گئی تباہ کر دی گئی اس اعتبار سے سورہ نون میں کسی رسول کا تذکرہ موجود نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سورہ حاقہ میں تمام کے تمام چھے رسولوں کا ذکر موجود ہے یہی چھے رسول ہیں جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آتا ہے سب سے پہلے اگر زمانی ترتیب سامنے ہو تو اس میں سب سے پہلے قوم نوح پھر قوم حود جن کی طرف جو حضرت حود علیہ السلام بھیجے گئے اس قوم کا نام قوم عاد تھا پھر قوم سمود جس کی طرف حضرت سالح علیہ السلام بھیجے گئے پھر یہ کہ حضرت لوت جن شہروں کی طرف بھیجے گئے سدوم اور عامورہ کی بستیہ پھر قوم شعیب قوم مدین جس میں حضرت شعیب بھیجے گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ یہ ترتیب ہے زمانی تاریخی اعتبار سے تو قرآن مجید میں جو طویل مکی صورتیں ہیں جیسے مثلاً سورہ عراف ہے سورہ عراف طویل ترین مکی صورتیں چوبیس رکوعوں پر مشتمل ہیں اگرچہ تعداد آیات کے اعتبار سے ایک اور مکی صورت زائد ہیں اس سے سورہ شعراء کی آیات دو سو ستائیس ہیں جبکہ سورہ عراف کی دو سو ساتھ ہیں بیس آیتیں زیادہ ہیں سورہ شعراء کے اندر لیکن سورہ شعراء کے کل گیارہ رکوع ہیں اور سورہ عراف چوبیس رکوعوں کی صورت ہیں اس میں ہم نے دیکھا جو بھی آپ کو طالع کرتے ہیں قرآن شریف کی خیرات کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تب یہ چیزیں بار بار سامنے آتی ہیں کہ ایک ایک رسول پر ایک ایک رکوع پورا وہاں پر ہمیں ملتا ہے حضرت نوح کے بارے میں حضرت حود پھر حضرت سالح پھر حضرت شعیب حضرت نوت اور پھر سورہ عراف میں پھر حضرت موسیٰ کا قصہ تو مہت مفصل آیا ہے یہی معاملہ ہمیں سورہ حود میں نظر آتا ہے وہاں بھی یہ ہے کہ ایک ایک رسول پر ایک ایک رکوع صرف یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام پر دو رکوع سورت میں موجود ہیں تو یہی سورت جو ہے سورہ شعرہ میں بھی ہے لیکن یہاں دیکھیں گے چھوٹی سورت ہے تو ایک ایک آیت میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بات پوری ہو جاتی ہے کہ چھے کے چھے رسولوں کا ذکر یہاں پر موجود ہے آغاز ہوتا ہے الحاقہ وہ ہو پڑنے والی وہ شدنی وہ قطعی وہ یقینی شہ اب یہ ایک لوگوں کو چونکا دینے کا انداز ہے حاقہ کیا ہے وہ وَمَا عَدْرَا كَمَ الْحَاقَّ اور تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا انتازہ ہے وہ حاقہ کیا ہے حاقہ حق سے بنا ہے حق عربی زبان میں چار معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ شئے جو واقعی ہو اور اس کے مقابلے میں باطل وہ شئے ہے جو نظر تو آ رہی ہے حقیقت اس کی کوئلی سراب ہے باطل ہے معلوم ہوتا ہے کہ پانی ہے پانی نہیں ہے وہ باطل ہوگا جو شئے اخلاقاً واجب ہو اس کو بھی حق کہتے ہیں یہ والدین کے حقوق ہے یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے جو چیز کے فی الواقع موجود ہو جو چیز کے اخلاقاً اور جو چیز منطقی طور پر جو کہ لازم ہو اور ثابت ہو جائے منطقی طور پر وہ بھی حق ہے اور جس کا واقع ہونا یقینی ہو وہ بھی حق ہے یہاں اس آخری بانی میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مرات قیامت ہے وہ شدنی عمر ہے وہ یقینی عمر ہے وہ ہو کر رہنے والی بات ہے قیامت آ کر رہے گی اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں یہی انداز جو ہے جو قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی صورتیں ہیں جو آخری پارے میں آتی ہیں ان میں صورت القارعہ اسی انداز کی ہے القارعہ ملقارعہ وما ادراکم القارعہ قارعہ کہتے ہیں وہ شے جو ٹھوک دینے والی ہو اور دروازے پر آ کر دستک زور سے کوئی دے اسے بھی قرآن کہتے ہیں تو وہ کھڑ کھڑا دینے والی وہ ٹھوک دینے والی شے کیا ہے اور یہ دونوں لفظ قیامت کے لیے آئے ہیں اور یہاں پر یہ لفظ قارعہ بھی اسی صورت میں آ جائے گا الحاقہ وہ شدنی امر وہ یقینی شے جس کا واقع ہونا یقینی ہے حتمی ہے ملحاقہ تمہیں معلوم ہے کیا ہے وہ حاقہ وما ادراکم الحاقہ تمہیں کیا اندازہ یہ گویا کہ ایک طرح سے استفہام انکاری ہے تمہیں تصور ہو ہی نہیں سکتا تم جان ہی نہیں سکتے اس کی سختیوں کا کوئی اندازہ تم کر ہی نہیں سکتے وہ کتنا بڑا حادثہ ہوگا جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے یہ قیامت کا جو ہولناک زلزلہ ہوگا تم اس کا ادازہ نہیں کر سکتے اس کی سختی کا اس کی جو دہشت ہوگی تو یہ در حقیقت اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں مما ادراکم الحاق تمہیں کیا معلوم کیا جان سکتے ہو تمہارے لئے ناقابل تصور ہے وہ واقعہ کس قدر ہولناک ہوگا کس قدر دہشت والا ہوگا اب آگئی وہ لفظ قارعہ بھی آگیا جو ٹلا دیا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑ کھڑانے والی کو یعنی وہ قیامت کے جو آنے والی ہے جب وہ آئے گی تو جو زلزلہ آئے گا اور کھڑ کھڑا ہٹھو گی وہ کھڑ کھڑانے والی جو ہے اس کا انکار کیا تھا قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس سورہ مبارکہ میں ان چھ ایک اقوام کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن ترتیب جو ہے تاریخی نہیں ہے حضرت نور علیہ السلام پہلے رسول اللہ کے کہ جن کی قوم کو ہلاک کیا گیا رسول کی دعوت کو رد کر دینے کی پاداش میں ان کا ذکر یہاں سب سے آخر میں آئے گا درمیان میں سمود اور عاد ہیں لیکن سمود میں بھی عاد جو ہے وہ پہلے ہے سمود بعد میں لیکن یہاں پر سمود کا ذکر پہلے ہو رہا ہے اور عاد کا بعد بھی ہو رہا ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ سورہ عراف میں سورہ ہود میں سورہ شعرہ میں وہاں تو ترتیب جو ہے زمانی اور تاریخی اعتبار سے ہے باقی یہ چھوٹی صورتوں میں کوئی ترتیب زمانی کو اور تاریخی ترتیب کو مدد نظر نہیں رکھا گیا بلکہ یہ ہے کہ آگے پیشے ان کا ذکر کیا گیا ہے ذکر مقصود ہے صرف ان چھے اخواب کا قزمہ سمود و معادم بالقارعہ سمود نے قوم سمود نے بھی اور قوم عاد نے بھی اس کھڑ کھڑانے والی کا آخرت کا انکار کیا اب یہاں خاص طور پر دیکھئے ایک تو ہے رسول کی رسالت کا انکار اصل میں تو ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہوتا تھا کہ جب وہ رسول آ کر کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں اللہ کے فرستادہ ہیں اللہ نے ہمیں پیغامبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے تو وہ نفی کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو ہے نبی بنا کر بھیجیا ہو رسول بنا کر بھیجیا ہو لیکن یہ کہ وہ جو ان کا انکار تھا رسالت کا اس سے بھی کہیں زیادہ اہم انکار جو تھا وہ آخرت کا تھا کوئی آخرت واخرت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے جب ہم گل کر ہماری مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہم اور ہماری ہڈیاں بھی جو ہیں وہ چورا چورا ہو جائیں گی پھر اٹھا دیا جائے گا کیا ہمارے وہ پہلے آباؤ اعداد جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے کہ جن کی مٹی جو ہے وہ وہ بلکل ہی جن کے جسم مٹی بن کر مٹی میں مل جائے گا ان کو بھی دوبارہ پیدا کیے جائے گا یہ استبعاد اور یہ چیز کہ یہ ہمارے خیال اور ہمارے تصور سے بہت بعید بات ہے یہ ہے جو اصل جرم ہے اس لیے کہ انسان کے اخلاق پر جو شہر سب سے زیادہ اصل انداز ہوتی ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے آخرت کا یقین ہوگا تو انسان کا عمل درست رہے گا یہ ایمانیات سلاسہ جو ہے ایمان باللہ اصولی اعتبار سے نظری اور فکری اور فلسفیانہ اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان باللہ اور توحید اور قانونی اعتبار سے اہم ترین ایمان ہے ایمان بالرسول ایمان بالرسالت اس لیے کوئی شخص موحد ہو لیکن رسول کو نہ مانے تو وہ کافر قرار پائے گا وہ موحد ہے وہ فرض کیجئے آخرت کو بھی مانتا ہے اس کے عمال بھی اچھے ہیں لیکن اگر وہ رسول کا انکار کر دے گا تو کافر قرار پائے گا تو قانونی اور فقی اعتبار سے اہم ترین ایمان جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے لیکن عملی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے جو اہم ترین ایمان ہے وہ ایمان بالآخرہ کہ ہمیں مر کر ختم نہیں ہو جانا فنا نہیں ہو جائیں گے معدوم نہیں ہو جائیں گے بلکہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر عدالت لگے گی اللہ تعالی کی ہمارے عمال نامیں پیش ہوں گے اس کی بنیاد پر حساب کتاب ہوگا جزا و صدا کے فیصلے ہوگے وَإِنَّهُ لَجَنَّتُ نَبَدَا اَوْ لَنَارُ نَبَدَا اور پھر وہ یا تو جنت ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عقیدہ جو ہے اگر انسان کا ہو اور یہ یقین اگر اس کے دل میں موجود ہو تو پھر وہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا وہ دیکھے گا کہ کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے کیا مجھے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ عقیدہ آخرت یا تو اس کی بالکل نفی ہو جائے مانتے ہی نہیں بہا سے بادل موت کو ہم تصنیم ہی نہیں کرتے مرنے کے بعد جی اٹھنا ممکن ہی نہیں ہے یا یہ کہ ہے ٹھیک ہے آخرت تو ہوگی اللہ تعالی ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا لیکن وہاں ہمارے جو ہیں وہ کچھ ہیں جو ہمارے سفارش ہی ہیں ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں جو ہمیں بچا لیں گے اب یہ بھی ایسا چور دروازہ ہے جس سے گویا کہ آخرت کی تاثیر ختم ہو گئی اس لیے کہ اگر یہ خیال ہو کہ سیان بے کوتوال اب ڈر کاہے کا تو ظاہر بات ہے کہ کوتوال اپنی جگہ ہوا کرے کہ کوتوال تو ہمارا رشتے دار ہے لہذا ہم اگر کوئی غلط کام کریں گے تو ہمیں تو کوئی صدا نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر کوئی شوافے ایسے موجود ہیں کوئی شفاعت کرنے والے لوگ موجود ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ کہ در کاہ کر آ پھر در ختم ہو گئے آخرت کا تو انسان کے عامال پر اس کے اخلاق پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہاں اصل میں جو کہا جا رہا ہے کہ قذبت سمود وعادم بالقارعہ اس سمود اور عاد دونوں قوموں نے قارعہ کا قیامت کا انکار کیا اب ذرا تاریخی اعتبار سے پہلے اپنے ذہن میں نقشہ جمالے جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ جو آج کل جو علاقہ دنیا میں کردستان کہلاتا ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں چار ملک آپس میں آ کر مل جاتے ہیں عراق عراق کا کردستان ہے ترکی اس کا مشرقی علاقہ کردستان ہے ایران کا مغربی شمالی علاقہ کردستان ہے اور یہ جو یو ایس ایس آر کی جنوبی ریاستہ کی یہ کردستان ہے تو یہ کرد ہیں یہ کردوں کا علاقہ جو ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں پر کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور گویا کہ اس وقت تک صرف نو آدم جو ہے اولاد آدم وہ صرف اسی علاقے تک پھیلی تھی اس سے آگے دنیا میں ابھی اولاد آدم کا پھیلاؤ نہیں ہوا تھا وہاں حضرت نو علیہ السلام کی بحصت ہوئی اور حضرت نو علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور قرآن مجید میں سورہ انقبوت کی آیت ہے کہ ساڑھے نو سو برس تک دعوت دی قوم نے انکار کیا بمشکل مادود چند لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے کشتی کے اندر سوار کرایا اور انہیں بچا لیا پھر جو توفان آیا ہے آسمان سے بارش اور زمین سے جو ہے زمین کے چشمے پھوٹ بہے والتقل ماء علیہ عمرین کا خدر یہ آسمانی اور زمینی پانی مل کر انہوں نے ایک ایسی تباہی مچائی کہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اب حضرت نو علیہ السلام کے پھر تین بیٹے تھے ان تین بیٹوں سے پھر اگلی نسلیں چلی ہیں پوری نوع انسانی اس لئے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ پہلے حضرت آدم جو ہیں وہ ابو الانسان انسانوں کے جو پہلے باپ ہیں وہ حضرت آدم ہیں علیہ السلام لیکن نسل آدم ابھی صرف اسی علاقے تک محدود تھی جہاں کہ قوم نو کے اوپر عذاب آ گیا تو پوری نسل آدم ختم ہو گئی اس کے بعد جو نسل چلی ہے وہ صرف حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سے چلی وَجْعَلْنَاهُ اُمُ الْبَاقِينَ ہم نے انہی کو صرف باقی رکھا وہ باقی رہنے والے حضرت سام حضرت حام حضرت یافذ ان سے جو قومیں چلی ہیں ان میں سے حضرت سام کی نسل وہ ہے جو جنوب کی طرف اتر کر عراق شام اور سعودی جو عرب ہے جزیرہ نمائے عرب اس میں آباد ہو گئی ان کو کہتے ہیں سیمٹک حضرت سام علیہ السلام ان کو سیم کہتے ہیں یہ انگریزی میں بائبل میں سیم اور وہ سیمٹک کہلاتی ہے وہ تمام قومیں جو ان کی نسل سے ہوئی ہیں تو سیمٹک قوموں کے اندر سب سے پہلی قوم جو ہے وہ قوم عاد تھی یہ قوم عاد جو ہے آباد تھی جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی حصے میں جو اس وقت بدترین ریگستان ہے دنیا کا بدترین ریگستان جو ہے وہ ار ربعال خالی ہے اگر کبھی آپ جزیرہ نمائے عرب کا نقشہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نیچے لکھا ملے گا ار ربعال خالی یہ تقریباً چوتھائی علاقہ جو ہے جزیرہ نمائے عرب کا یہ خالی پڑا ہوا اس میں حیات کا کوئی سوال ہی نہیں گزر ہی نہیں نہ نباتاتی حیات نہ حیواناتی حیات کوئی حیات ہے ہی نہیں اور ربعال خالی وہ خالی ہے اور ایسی وہاں کی جو ریت ہے وہ ریت جو ہے آپ کو معلوم ہے باقی بھی دنیا میں ڈیزرٹ ہیں لیکن ریت موٹی ہوتی ہے ذرے موٹے ہوتے ہیں ریت کے لہذا اس کے اندر جو ہے اوٹ چلتا ہے تو اس کا پاؤں تھوڑا سا دھنستا ہے لیکن یہ کہ وہ پورا کا پورا جو ہے اس میں دھنست نہیں جاتا انسان بھی چلتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی پاؤں تھوڑے بہت دھنستے بھی ہیں لیکن چلتا بھی انسان ٹیلوں کے اوپر سے بھی گدرتا ہے لیکن وہ علاقہ ایسا وہاں کوئی شہ چل ہی نہیں سکتی سطے پر ٹھہر ہی نہیں سکتی وہ فوراں نیچے جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہے بلیت کے اندر نیچے چلی جاتی ہے یہ علاقہ اس زبانے میں نہایت سرسبد و شادا بہت اندہ بہت آباد اور قوم عاق جو ہے وہ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی بڑے قدابر لوگ تھے یہ اور ساتھ ہی ہے کہ انہوں نے بڑے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں بنائی تھی قوم عاد ہی کا ایک بادشاہ تھا شداد جس کی جنت مشہور ہے شداد کی جنت اس نے ایک جنت بنائی تھی سرسبد و شاداب اور ہر طرح کے میوے اور ہر طرح کے اس کے اندر پل موجود تھے وہ جنت شداد جو قوم عاد کا ایک بادشاہ تھا اور اس کے اب آثار دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس رب الخالی میں دیزرٹ کی تہہ کے اندر وہ موجود ہیں اور اس میں بڑے بڑے ستون ہیں ایرامہ ذات العماد بڑے بڑے ستونوں والا وہ شہر جس کی فصیل پر تیس ستون بہت اونچے اونچے ستون اب وہ دیکھ لیے گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اب تو وہ ذرائع ہے کہ زیر زمین چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے وہ سارے انسان نے سائنٹیفک انداز میں ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے تو وہ قوم تھی عاد ان کی طرف حضرتِ حود بھیجے گئے علیہ السلام قوم نے انکار کیا رد کر دیا پوری قوم تباہ کر دی گئے صرف حضرتِ حود اور ان کے ساتھ جو چند لوگ ایمان لائے وہ وہاں سے حجرت کر کے چلے گئے کہاں گئے یہ جزیرہ نمائع عرب کے شمال بغرب میں وہ علاقہ آتا ہے اگر مدینہ سے تبوک کی طرف جائیں تو درمیان میں وہ علاقہ آتا ہے حجر کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں قومِ سمود آکر آباد ہو گئی یہ قومِ سمود جو ہے اسی لئے عادل الاولہ بھی کہتے ہیں اور یہ عادل ثانیہ کیونکہ عادل ہی کے بچے ہوئے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور وہ پھر حضرتِ حود کے ساتھ آ کر یہاں آباد ہو گئے انہی سے جو قوم پھر پھلی پھولی بڑھی تو یہ سمود سمود مجود میں آئے ان کے پاس جب ان میں بھی خرابیاں آ گئیں شرک آ گیا گوراہیاں آ گئیں تو پھر یہ ہے کہ حضرتِ صالح علیہ السلام ان میں مرموس کیا جائے انہوں نے بھی وہی رمیش اختیار کی کہ جو قومِ عادل نے اختیار کی تھی حضرتِ صالح کی دعوت کا انکار کیا ان کو رد کر دیا اور وہ بھی حلا کر دیا گئے تو یہ تین قومیں جو ہیں یہ در حقیقت ان کو میں کہتا ہوں پری ابراہمک حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی یہ تین قومیں ہیں حضرتِ نور کی قوم اور قومِ عادل جن میں حضرتِ حود بھیجے گئے اور قومِ سمود کے جن میں حضرتِ صالح بھیجے گئے پھر یہ عراق کے علاقے میں جو شہرِ ارد تھا جو اس وقت کی کیلدین امپار کہلاتی ہے تاریخ کے اندر دی کیلدین امپار اس کا یہ صدر مقام تھا جہاں نمرود بادشاہ ہوتا تھا نماردہ اصل میں یہ لقب تھا خطاب تھا جو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے وہ نمرود کہلاتے تھے یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ در حقیقت ان کا لقب ہے جیسے فرائنہ فرعون یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ کہ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے طبطی نسل کے وہ اپنے آپ کو فرعون کہتے تھے تو فرائنہ فرعون سے نماردہ نمرود سے تو عراق کے بادشاہ ہوتے تھے نمرود اور اس وقت کے نمرود نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا اس نے بھی کہا تھا کہ میں ہی رب ہوں میں ہی مالک ہوں جیسے کہ فرعون نے کہ جو حضرت بوسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا تو یہ جو حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے اس شہر ارم میں ہوئی ہے لیکن یہاں ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے بڑی تباہی آئی اور ان کو جو ہے آگ کے اندر بھی ڈالا گیا اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تو پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر دی اور وہاں سے ہجرت کر کے وہ پھر آ کر شام میں آباد ہو گئے شام میں آباد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو شام ہی میں آباد کر دیا اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ جو پہلا بیٹا تھا حضرت اسماعیل انہیں جا کر سعودی عرب کا جو علاقہ ہے اب یہ حجاز کا اس میں مکہ کے پاس جا کے آباد کر دیا تو پھر جو ہے حضرت لوت علیہ السلام جو ہے وہ ان کے بطیجے تھے جو ان کے ساتھ ہی ایمان لائے تھے اور ہجرت کر کے ساتھ ہی آ گئے تھے شام حضرت لوت کو پھر اللہ نے بھیجا ہے صدوم اور عامورہ کی بسلیوں میں جہاں شرک بھی تھا اور ایک اور بڑی خبیص کارروائی اس قوم کے اندر پیدا ہو گئی تھی جس سے سوڈومی کہتے ہیں انگریزی میں اردو میں غلطی سے اس کے لئے لفظ لواتت عام ہو گیا ہے لواتت کا جو ہے وہ لفظ تو حضرت لوت کے نام سے بنا ہے معاذ اللہ سنبہ معاذ اللہ حضرت لوت کا کیا سروکار اس کام کے ساتھ لیکن یہ کہ انگریزی میں لفظ صحیح استعمال کیا گیا ہے سوڈومی سوڈومی جو ہے وہ سنوم سے ہے سنوم اس شہر کا نام تھا کہ جہاں کے رہنے والوں میں یہ انسان مرد مرد سے اپنی شہوت لانی کرے تو یہ عمل انتہائی خبیس عمل ان کے ہم پاہ وہاں پر بھی پھر اللہ تعالی کا صاحب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک تیسری بیوی سے بھی اولاد تھی ایک تو اولاد حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ سے جو در حقیقت شہدادی تھی مصر کی اور بادشاہ مصر نے انہیں پیش کیا تھا حضرت ابراہیم کو ایک تحفے کی طور پر یہ لمبی داستان ہو جائے گی ان کے اپنی خاندانی جو بیوی تھی حضرت سارہ ان سے حضرت اسحاق ہوئے جن کے بیٹے حضرت یعقوب پھر ان کے بارہ بیٹے ان سے بنی اسرائیل کی نسل چلی انہی میں حضرت یوسف بھی تھے بارہ بیٹوں میں پھر یہ کہ اس بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کی بیسط ہوئی اور پھر سلسلہ بنی انبیاء بنی اسرائیل چلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک تیسرے بیٹے تھے بیوی تھی قطورہ بنی قطورہ چھ سات بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے قطورہ سے ان میں سے ایک بیٹے کا نام مدین ہے وہ جو ہے ایک قوم بہت بڑی ان سے بنی مدین کی اور وہ آ کر آباد ہوئی ہے یہ بہرہ احمر جو ہے جو ریڈ سی ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے مغربی سائل کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے افریقہ کو جدا کرتا ہے سودان کو اور مصر کو جدا کرتا ہے یہ ایشیا سے تو یہ بہرہ احمر جو ہے اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک خلیج اقبہ ہے اور ایک خلیج سویس ہے خلیج اقبہ کے دہنی طرف یہ آباد ہو گئے تھے یہ مدین کا علاقہ کہلاتا ہے اس سورہ مبارکہ میں ان کا ذکر ہے لیکن نام لے کر نہیں ہے وہ میں بعد میں بیان کر دوں گا کہ ان کا بھی ذکر ہے ان میں حضرت شعب علیہ السلام بھیجے گئے تھے تو سب سے پہلے یہاں تذکرہ ہو رہا ہے فَأَمَّا سَمُودُ فَأَوْلِكُ بِالْتَاغِيَةِ تو جو یہ سمود تھے وہ ہلاک کر دیئے گئے ایک حد سے بڑھ جانی والی شے سے تاغیہ تاغہ کہتے ہیں کوئی شے کہ جو حد سے بڑھ جائے اپنے حدود سے نکل جائے جیسے میں نے بارہاں بتایا ہے کہ ہم کہتے ہیں دریاں تغیانی پر ہے تغیانی کیا ہے دریاں کی دریاں اپنی کناروں کے اندر اندر بہ رہا ہے تو فَبِحَا ٹھیک ہے اب وہ چھلک پڑا دائیں بائیں جو ہے گدر دریا کے پانی جو ہے وہ اپنے حدود سے نکل گیا تو اب یہ تغیانی کہلاتی ہے اپنے حدود سے نکل جانا تاغہ در حقیقت انسان بھی انسان کی اصل حد کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کی بندگی کرے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَئِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ کی بندگی چھوڑ کر اپنی سرکشی شروع کر دے خود جو ہے وہ حاکم ہونے کا دعویٰ کر دے تو یہ اس کی تغیانی ہے وہ تاغیہ ہے لیکن یہاں پر جو لفظ تاغیہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھی بھیجے ہیں قوموں کے اوپر یہ جو ہمارے فینومنو آف دی نیچر ہے اناسرِ فطرت جو ہیں انہی میں سے کسی کے اندر بہت شدت پیدا کر دی گئی کبھی سہلاب اب پانی ظاہر بات ہے کہ فطرت کی شئے ہیں پانی ہمارے لئے نعمت ہے پانی ہی سے ہماری ذراعت کا کام ہوتا ہے بلکہ حیاتِ عرضی جو ہے اس کا مبدع اس لیے کہ ہر شئے جو زندہ ہے وہ پانی سے بنی ہے حیات کا مبدع جو ہے وہ پانی ہے ہمارا مادہِ تخلیق مٹی ہے لیکن ہمارے اندر جو زندگی ہے اس زندگی کا مبدع اور منبع جو ہے وہ پانی ہے لیکن وہی پانی جب بڑھتا ہے تو غیانی پر آیا ہے تو قومِ نوح کو حلا کر دیا غر کر دیا سب کو تو ایک شئے جو حد سے بڑھ جائے گی وہ تاغیہ ہے اب یہاں کونسی شئے تاغیہ تھی تو دوسری جگہوں پر جو قرآنِ مجید میں تذکر آئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت زوردار چنگھاڑ سیحہ سیحہ کہتے ہیں چنگھاڑ کو کوئی بہت بڑی چنگھاڑ آواز یہ آواز بھی آپ کو معلوم ہے کہ محلک ہو سکتی ہے بس آقا چھوٹا سا تجربہ ہمیں ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہو اور لاؤڈ سپیکر کے اندر کوئی ہمنگ شروع ہو جائے اور وہ پھر بڑھتی چلی جائے تو واہ واہ کیا یہ جان پر بن جاتی ہے نماز کے ادت توجہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد تو اتنی مشقت وہ آواز اگر تیز چلے گی اور چلتی جائے گی تو بڑھ جائیں گے لوگ ختم ہو جائے گی اس لیے کہ سور اسرافیل بھی تو آواز ہی ہوگی جبکہ سور میں پھوکا جائے گا تو وہ کیا ہوگا ایک آواز ہوگی ایک چنگار ہوگی وہ سیحہ ہوگا وہ سیحہ سے ساری ہلاکت ہو جائے گی تمام زی حیات جو ہے ان پر موت واقع ہو جائے گی تو بڑی چنگار تھی سائقہ اب سائقہ کہتے ہیں کڑک کو تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اوپر سے بھی کڑک آئی ہے اور رجفہ یہ لغم بھی آتا ہے اس قوم سموت کے لیے زلزلہ کہ نیچے زمین جو ہے زلزلے سے اور گڑ گڑا ہٹ بعض اوقات زلزلے کے ساتھ ہوتی ہے زبرزست آواز کے ساتھ زلزلہ آتا ہے تو بارال ان میں سے کوئی شیئے تھی جو اپنے حدود سے تجاوز کر گئی اور اس نے محلک ہونے کی صورت اختیار کر لی تو پوری قوم ہلاک کر دی گئی فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِقُوا بِالتَّعِوِيَةِ اب سمود اگرچہ آت کے بعد کی شیئے ہیں لیکن یہاں پہلے تذکرہ ہو گیا اس کے بعد آ رہا ہے وَأَمَّا عَادٌ اور وہ جو آت تھے فَأُحْلِقُوا بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاطِيَةِ وہ ہلاک کیے گا ایک ایسی بادِ تُنب تیز ہوا سرسر جہاں اے تھنڈی ہوا اور بہت سرکش وہ ہوا کے جو بلکل بے قابو تھی تیز آندھی ان پر آئی ہے اور ایسی تیز کہ جو جیسے سردی کے اندر بڑی سخت ہوا آ رہی ہو تو معلوم ہوتا ہے آپ کے جسم کو چیر کر نکل جائے گی انسان کا احساس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہوا جو ہے میرے جسم کو چیر کر نکل رہی ہے ایسی ہوا ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی اب یہاں ہوا ہے ہوا بھی آپ کو معلوم ہے عناصر فطرت میں سے ہے ہماری زندگی کے لیے لازمی شہ ہے ہوا نہ ہو تو سب بڑھ جائیں گے اکسیجن نہ جائے اندر تو انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی لیکن یہی جب حد سے آگے بڑھ گئے عاطیہ بڑھ جانے والی سرکش یہ تاغیہ کے مقابلے میں عاطیہ آیا ہے یعنی بے لگام جس کو ہم کہتے ہیں بگ ٹوٹ اللہ تعالیٰ ہوا کو بھی قابو میں رکھتا ہے اور قابو میں رکھتا ہے